سبسکرائب کیجئے کوکنگ ان بشی سٹائل کو تاکہ آپ کو ملتی رہے کم خرش پڑھنے والی آسان اور بزیدہ ریسپیز روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ امید ہے کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے حضرت مسکراتے ہوں گے اور میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے بیلکم کنکی کن بشی سٹائل میں آج کی ہماری ریسپی ہے برگر کی بہت آسان سار برگر آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہی ہوں جو ہر کوئی بہت آسانی سے گھر پر بنا سکتا ہے شردڈ چکن کے ساتھ یہ برگر ہم بنائیں گے فور ٹیبل سپون ہم نے لینا ہے اس کے لیے دہی چکن کی میرینیشن ہم سب سے پہلے کرنے جا رہے ہیں دہی میں ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون بھر کے کٹی ہوئی لال برش ون ٹی سپون بھنا ہوا زیرہ ون ٹی سپون سوید مرش کا پاؤڈر ون ٹی سپون لال مرش کا پاؤڈر ون ٹی سپون کالی مرش کا پاؤڈر ون ٹی سپون اس میں چلا گیا ہے لہسن کا پاؤڈر فریش لہسن بھی ہم یوز کریں گے اور پاؤڈر فوم میں بھی اس کو ہم یوز کریں گے ون ٹی سپون نمک ہم نے شامل کر دیا ہے ون ٹی سپون بھر کے اس میں چلا گیا ہے سویا سوس اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون بھر کے ادھرک لہسن کا پیسٹ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میرینیشن ہماری ریڈی ہو جائے گی ہمیں چکن کو میرینیٹ کرنا ہے میں نے تقریبا یہاں پہ ہاف کیجی سے تھوڑا سا زیادہ چکن لیا بولنلیس چکن ہے اور بڑی بڑے کیوبز میں کٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے چھوٹی بوٹی ہم نے نہیں لینی ہے ہم نے اس کو بعد میں شریک کرنا ہے تو ہم نے بڑے پیسٹ میں چکن کو لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور یہ تقریبا تین پاؤ کے لگ پک ہوگا ہم نے یہاں پہ میرینیٹ کر لینا ہے اور اس کو آپ میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو یہ برگر بنانے ہیں آپ اوور نائٹ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیجئے صبح میں کر لیجئے شام میں برگر بنا لیں جیسے بھی آپ کو ایزی رہے اور جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں چکن ہماری اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی دو سے تین گھنٹے کے لیے میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھتیا تھا پین میں ہم نے شامل کر دیا ہے بہت کم آئل تقریباً ٹو ٹو ٹری کیبسپون آئل ہم نے شامل کر دیا اور اس نے یہ چکن جو کہ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی اس کو بھی شامل کر دیا اور اس کو ہم تھوڑا سا آئل میں پکنے کے بعد کور کر کے چھوڑ دیں گے کہ یہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے اچھا سا گل جائے پھر ہم اس کو نیکس پروسیجر کی طرف چلیں گے برگر بنانے کے لیے ہم ایک ساوس تیار کریں گے جو کہ بہت ہی مزے کی بہت ہی کریمی ٹیکسٹر کی ساوس ہے 4 ٹی بل سپون بائنیز لی ہے اور اس پہ شامل کر دیں گے 1 ٹی بل سپون بھر کے کیچپ 1 ٹی بل سپون مستر پیسٹ 1 ٹی سپون پیپرکا پاوڈر یا لارمیج کا پاوڈر جو بھی ایویلیبل ہو 1 ٹی سپون کالی میج کا پاوڈر اور 1 ٹی سپون لیسن کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ڈالا ہے نمک اور ہاف لیمن کو ہم نے اس میں سکویز کر لیا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ کی اتنی یمی سی ساوس ریڈی ہو جائے گی جو کہ ہم مارکٹ میں جب برگر کھاتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں تو ایک خاص اس میں ٹیسٹ آر ہوتا ہے جو کہ ساوس کا ہوتا ہے تو وہ یہی ساوس ہے جو کہ بہت ہی برزی ہے کی لگے گی آپ کو حاصل پر جو ہم نے اس پہ لیسن کا پاوڈر شامل کیا ہے اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بہت برزی کائے گا تو یہ ہماری ساوس رڈی ہو چکی ہے اب ہم تیار کریں گے کالسلر اس کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً ہاف کپ مائنیز 2 ٹی سپون اس میں ڈالیں گے دہی دہی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون کالی مچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک اور تقریباً 1 ٹی سپون چینی صرف یہ تین چیزیں ہم نے شامل کی ہے نمک کالی مچ اور تھوڑی سی شگر دہی اور میونیز میں اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ویڈی ٹی بلز شامل کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہیں گاجر اور بندگو بھی یہ دو ویڈی ٹی بلز شامل سے جائیں گے اور آپ دیکھ لیں کہ میں نے ان کو بہت بھاری کٹ کر لیا اس طرح سے جولین کٹ میں کٹ کرنا ہے آپ نے اور جتنا بھاری کٹ کریں گے اتنا اچھا آپ کا یہ مکس کر ریڈی ہوگا اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ ہو جائے گا ڈن برگر کو لگ جائیں گے چار چان جب آپ اس میں یہ سوس اور اس کے ساتھ برگر کالسلا شامل کریں گے بہت ہی زبردست سا ٹیکسچر بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آپ کے برگر کو ملے گا یہ دیکھیں اس کے لک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کریمی یمی سی ہے آپ پراتھا رول کسی قسم کا بنا رہے ہو تو اس میں بھی آپ اسی سوس کو اور اسی کالسلا کو شامل کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت بڑھ جائے گا بہت مزیق لگے گا آپ اس کو ڈیفرن تریقے سے انجوئے کر سکتے ہیں اور ڈیفرن تریقے سے مختلف ریسپیز میں شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جتنی دیر میں ہم نے یہ دو چیزیں تیار کی ہے ہماری چکن یہاں پہ آلماسٹ کوک ہو چکی ہے آپ کو میں چیک کروا دیتی ہوں پانی اس میں بڑھائی ہو چکا ہے جو کہ ہم نے شامل نہیں کیا تھا بہت چکن دہی کا اپنا پانی یہ دیکھیں چکن ہماری اچھے سے کوک ہو گئی ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ چکن کو مسالے میں سے نکال دینا ہے دیکھیں مسالہ گریویو بھی موجود ہے ہم نے اس میں سے چکن کو صرف نکال لینا ہے اور نکال کے ہم نے اس کو موٹا موٹا توڑ لینا ہے جیسے شریک کرتے ہیں چکن کو تو بلکل باریک ریشیا کرتے ہیں ریشیا نہیں کرنا پیسی سپیس کو اس طرح سے توڑ لینا ہے اور توڑنے کے بعد اگر اسی مسالے کے اندر ڈال دینا ہے تاکہ جو مسالہ ہے ہمارا وہ چکن کو اچھی طرح سے اندر تک کوٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر مزید کوک کریں گے کہ مسالہ اچھے سے چکن کے ساتھ کمبائن ہو جائے بہت اچھی طرح سے کوک ہو جائے ٹھیک ہے جی اچھی طرح سے چکن ہماری پک چکی ہے ریڈی ہو چکی ہے تمام چیزیں ہماری ریڈی ہیں برگرز کو ہم نے تھوڑا سا بٹر یا آئل لگا کے ہلکا سا اس کو گرم کر لینا ہے آپ توے پہ بھی کر سکتے ہیں گریل پین میں بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو بٹر کا یوز کر سکتے ہیں آئل کا کر سکتے ہیں جو کنوینیٹ ہو آپ اس کو استعمال کیجئے اور اس طرح سے برگر کو ہم ہلکے سے ہیچ پہ تھوڑا سا اس کو سیک لے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جتنے بھی برگر پیسہ بنا رہے ہیں ان کو آپ اسی طرح سے ون بائی ون درانے تک ہلکا ہلکا سا سیک لیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اسیمبل کریں گے اسیمبل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے برگر کی پیسیز یہ ہے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے سوس سوس جتنی زیادہ آپ کو پسند ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سوس کا ٹیسٹ آپ کو بہت یمی سا آئے گا بہت کریمی سا آئے گا چکن یہ دیکھیں اس سا سے شرٹ کیوی بلکل ڈیفرنسی ریسپی ہے کباب کے ساتھ آپ آلو کے کباب ڈال کے کباب یہ چکن بیف بہت ساری چیزوں کے ساتھ ٹرائے کرتے لیتے ہیں اس سخصے چکن کے ساتھ آپ بنا کے دیکھیں برگر آپ کو بہت 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 زیادہ پسند آئیں گے ٹھیک ہے جی چکن شامل کر دی اور یہ ریسپی اتنی آسان اور اتنی لو بجر پیسیپی ہے کہ آرام سے ہر کوئی گھر پہ بہت آسانی سے یہ برگر بنا سکتا ہے مائونیز کا میکسٹر چکہ ہم نے تیار کیا تھا یہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ جتنا آپ کو زیادہ پسند ہے ویجیٹیبلز کا ٹیسٹ آپ اتنا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو بھی شامل کر دیا ٹھیک ہے جی این پہ ہم اس پہ شامل کریں گے چیز کے سلائسز یلو چیز کے برگر سلائسز جوتے ہوں آپ شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ بلکل آپ کے پاس ہے شامل کرنا چاہتے ہیں ٹیسٹ پسند ہے تو کیجئے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل اس کو سکپ کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے جی مزید سوس ہم اس کے اوپر شامل کریں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے اس طرح سے تو یہ ہمارے مزے دار سے بہت ہی یمی سے برگرز جو ہیں شردری چکن کے ساتھ تیار ہو گئے ہیں لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لک اس کی آ رہی ہے چکن اس کی بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی چٹ پٹی اس کی مزے دار سے اس کی چکن دیار ہوتی ہے اور آپ کو یہ برگرز بہت ڈیفرنٹ لگیں گے عام جو برگر آپ کھاتے رہتے ہیں اور بناتے رہتے ہیں مارکٹ میں بھی ہمیں بہترہاں کی برگرز مل جاتے ہیں جن کو ہم انجوئی کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ پسند کر رہے ہوتے ہیں تو یہ برگر ان تمام برگر سے بلکل ہٹ کےک ریسپی ہے جو آپ کے منیو میں ایک بہت ہی اچھا سا اضافہ ثابت ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے بچوں کو گھر والوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو جناب یہ کہ ہمارے آج کی ریسپی امید ہے ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ اس کو ٹرائے کریں گے ٹرائے کرنے کے بعد آپ مجھے دیں گے فیڈبیک کمنٹ کر کے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجئے چینل کو شیئر کر دیجئے اس طرح کی بہت اچھی چی ریسپیز کے لیے اور بہت اچھی چی ویڈیوز کے لیے دیکھتے دیئے کوکنگوشی سٹائل کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ اچھی سی ریسپی کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات اپنے رکھیں گے بہت سارا خیال مجھے رکھیں گے دعاو میاد مجھے رکھیں گے